ساتھ بھی پرگیا سے جڑیوی خبر لے کر آئے ہیں ہم سامنے جنہوں نے عجیب و غریب بیان دیا ہے جو یہاں مہنگائی پر سانسد ساتھ بھی پرگیا نے یہ بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے یہ صرف کانگریس کی مان سکتا ہے یہ کہنا ہے پرگیا تھاکور کا اور پوکٹ کا پروپگنڈا ہے یہ لوگ پروپگنڈا کرتے ہیں پرگیا تھاکور یہ کہہ رہی ہیں کانگریس کا پروپگنڈا ہے کہ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہے جبکہ مہنگائی نہیں ہے یہ دہیے کتنی عجیب بات کہی ہے پرگیا تھاکور نے مہنگائی تو واقعی ہے اور پیٹرول ڈیزل کس طرح سے اپنے قیمتیں ساتھوے آسمان پر لے جا رہے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے جگ جا ظاہر ہے یہ بات اور باوجود اس کے جو پرگیا تھاکور نے کہہ رہی ہیں ڈیزل مہنگا پیٹرول مہنگا یہ مہنگائی کچھ اور نہیں ہے یہ کانگریسیوں کی مان سکتا ہے اور خوکٹ کا پروپگنڈا ہے جو یہ لوگ ایک پروپگنڈا کرتے ہیں کہ ڈیزل مہنگا پیٹرول مہنگا یہ مہنگائی کچھ اور نہیں ہے یہ کانگریسیوں کی مان سکتا ہے اور خوکٹ کا پروپگنڈا ہے اور جو لے اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان جڑ گئے ہیں اومی شرما ہے پروکتہ ہے بیجے پی سے اور اونیش مندیلا ہے یہ بھی پروکتہ ہے کانگریس پارٹی سے آپ دونوں کا سواگت ہے سب سے پہلے اومی شرما جی آپ سے میں جاننا چاہوں گی جو یہ پرگیا تھاکور نے کہا کہ مہنگائی وغیرہ کچھ نہیں ہے تو کانگریس کی مان سکتا ہے ایک خوکٹ کا پروپگنڈا ہے کیا کہیں گے تو غیر ذمہ دارانہ بیان ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں نشید روپ سے ناکیون پیٹرول ڈیزل کی اگر جیون یوپیوگی کسی بھی وسطو کی قیمت بڑھتی ہے تو عام ناغری کو عصویدہ کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے اور بشیز کر کے مدیم برگی پریواروں کے لیے یہ استیتی بڑی دروہ اور کٹنا ہی دائیک ہوتی ہے کنٹو ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ آخر پیٹرول ڈیزل کی ملی بردی اس طرح تک کیوں جا رہی ہے کرونا کا کال ہے لگاتا دو ڈھائی سالوں سے جو ہے وہ ارت ویوستہ کے جتنے استروت ہوتے ہیں وہ سب چرمرائے ہوئے ہیں انتر راستی ہے اس طرح پر بھی اگر دیکھا جائے گا تو جو کچھا تیل ہے اس کی قیمتوں میں نیرنتر بردی ہو رہی ہے سرکاروں کی اپنی بیوستہ ہوتی ہیں سرکار کو لوگ کلیانکاری کاموں پر زیادہ دھیان فوکس کرنا ہوتا ہے کرونا کے کال میں گریبوں کے لیے نشل کا آناج کا بھی ترنبی کیا جا رہا ہے بیکچینیشن کی بیوستہ کے اندری سرکار کے ساتھوں کے جا رہی ہے میں آپ کو یہ پوچھ رہی ہوں کہ پرگیا تھاکر نے یہ کہا کہ مہنگائی مہنگائی کچھ نہیں ہے یہ کانگریز کا پروپیگینڈا ہے بات یہ ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے یہ غیر ذمہ دارانہ جو ہے ایک بیان ہے اسے پارٹی کی چھوی پر ایک سوالیاں نشان لگتا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں پارٹی کی چھوی پر کسی ایک بھی ویکتی یا کسی ایک پرتینیدی کے کہنے سے سوالیاں نشان نہیں لگتا ہے پرگیا تھاکر جی نے جو کہا ہے ان کی بھارشہ جرور اس پرکار کی رہی ہوگی پر کنس اندربوں میں یہ بیان دیا ہے یہ تو وہ بہت زیادہ بہتر دھنگ سے بتا پائیں گی پر میں پارٹی کا پرکسپک کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیٹرول ڈیزل ملی کی وردی ہو رہی ہے اس ملی وردی کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی چینٹی نہیں ہے ایسا نہیں ہے پر اس سمیں کی سمیں کال پرستیتی اس پرکار کی ہے کہ چاہ کر بھی ان پر ملی پر نینترن نہیں کیا جا سکتا ہے چاہلیے ٹھیک ہے پروکتہ جو ہمارے ساتھ کانگریس سے جڑ گئے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اب نیش مندیلا جی اگر آپ سن پا رہے ہیں تو آپ بتائیے بھئی آپ کیا کہنا چاہیں گے کانگریس کا پروپگینڈا ہے میں گئی لیکن سب سے پہلے تو پرکیا ڈھاگور جی سے اسی طرح کے بیانوں کی امبیت کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی مانسکتہ کچھ اس طرح کی اسی طرح کے بیان دیتی ہیں جب شہید ہیمن کر کرے گا وہ اپنا شراب دے کر مار سکتی تو کچھ بھی کر سکتی ہیں اور جہاں تک بات کانگریس کی مانسکتہ کی تمہیں بتاؤں بھی مانسکتہ کانگریس کی نہیں ہے مانسکتہ عام جنتہ کی ہے کیونکہ آپ بھی بیٹھی ہیں تو آپ کے گھر پہ بھی گیس لینڈر ہے بلکل بلکل وہ پیٹول ڈیر ڈالوانا پڑتا ہے اب کو بھی ڈالوانا پڑتا ہے تو یہ یہی بات پس ہو جاتی ہے کہ پروپوگینڈا کون کیریٹ کر رہا پروپوگینڈا ہمیشہ کیریٹ کرتی ہیں بھوپال کی سانسد جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے آسفل و نکمہ سانسد اگر دیش میں آج تک ہوا ہے تو وہ یہی ہیں سادیوی کا چودہ اڑ لیا ہے کام کچھ نہیں کرنا ستر دن نرنطر کورونا کال میں یہ گائب رہتی ہیں اپنے لوگ سواجیت سے اس کے بعد آتی ہیں تو لوگوں کو گو 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 ابنیش جی بلکل آپ نے صحیح کہا غیب رہتی ہیں پھر اچانک آتی ہیں اور پھر اس طریقے کا ایک عجیب و غریب جو ہے بیان دے دیتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پرگیا ٹھاکور نے اس طریقے کا ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے کہ مہنگائی مہنگائی کچھ نہیں ہے اور صرف جو ہے کانگریس کا یہ ایک ایجنڈا ہے چلی ہم اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ کرنا چاہیں گے اومی شرمہ جی آپ کبھی ہو اور ابنیش بندیلہ جی آپ کبھی بہت بہت شکریہ مارسا جی